اس لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا حل ایک ہے وہ کیا ہے توبہ 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 اللہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو واپس آجاؤ توبہ کمانا ہے واپس آنا توبہ کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اے ایمان والو سب کے سب سچی پکی توبہ کرو جب تم توبہ کرو گے پچھلے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگو گے تو میں کیا کروں گا استغفرو ربکم اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا بڑا درد ہے ان آخری دو آیتوں میں پہلے اللہ کہہ رہے ہیں مافی کیوں نہیں مانگتے مافی مانگو نہ ماف کر دوں گا باغات دوں گا اور نہریں دوں گا بیٹے دوں گا اور مال دوں گا سارے مسائل کو حل کروں گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری بات کی تمہارے ہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے عجیب جملہ ہے نا یہ دل پار دینے والا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ تم سب کا بنانے والا میں ہوں مالک کی بات کو نہیں لے رہے تم اپنے خالق کی بات کو تم اہمیت نہیں دے رہے تو تم کتنے نہ سمجھ ہو کتنے اہمک اور بے وکوف ہو مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَتْوَارًا اَلَمْ تَرُوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اِنطِبَاقًا وَجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ چاند سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنایا ساری دھرتی کو بنایا اور تمہیں مٹی سے بنایا اتنا بڑا ہوں میں پھر بھی تم میری بات کو اہمیت نہیں دیتے پھر جب اگلا مان نہ رہا ہو نا تو پہلے انسان اپنا تعرف کراتا ہے جب اگلا مان نہ رہا ہو تو انسان پہلے اپنا تعرف کراتا ہے ہمارے ہاں ایک جماعت چل رہی تھی اس جماعت کی بہت پٹائی کی ایک علاقے والوں نے اس جماعت میں آرمی کا افسر بھی تھا پولیس آگئی پولیس آگئی تو پولیس نے کاروائی کرنا چاہیے لیکن یہ تبلیو والے کہتے ہیں بھئی جو ہمارے ساتھ جو بھی کرے ہماری طرف سے تو معاف ہے بس چار مہینے لگا لے ہمارے ساتھ جو بھی کرو سب معاف چار مہینے لگا لوں کمال ہے تو جماعت کی ہوئی پٹائی اس میں آرمی کا افسر بھی تھا پولیس نے کاروائی کرنا چاہیی تو جماعت کے ساتھی نے اپنا کارڈ نکال کے دکھایا تو ایک دم اس نے سلوٹ مارا جب اگلا مان نہ رہا ہو تو پھر اپنا تعرف کرانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں سے تعرف شروع ہو رہا ہے مان نہیں رہے نا اب آگے تعرف شروع ہو رہا ہے پھر جب تعرف سے بھی نہ مانے تو اپنے احسان یاد دلائے جاتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَا لِتَسْلُقُوا مِنْهَا سُبُلَنْفِجَاجَا وہی تو ہوں میں جنہوں نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لئے راستے بنائے ان راستوں پہ چل کے تم زندگیاں گزارتے ہو یہ میں وہی تو ہوں اب بھی نہیں مانتے میری تم سبحان اللہ کاش ہم قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں وظیفہ سمجھ کے قرآن کو اللہ کا خط سمجھ کے نہیں پڑھتے اللہ کا خط ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی باتیں ہیں یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پڑھا کریں روزانہ فر فر دو سپارے پڑھنے سے بہتر ہے سوچ سوچ کے دو رکوع پڑھ لیا کریں سمجھا کریں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے ٹھکا ٹھک دو پارے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دو رکوع پڑھ لیں حافظوں کو نہیں کہہ رہا ہوں غیر حافظوں کو کہہ رہا ہوں حافظوں کے لئے تو اپنی منزل پڑھنا ضروری ہے چاہیں فرفری پڑھیں تاکہ بھول نہ جائے توبہ کرو اللہ کی طرف لوٹو میں بھی آپ بھی ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مسائل حل ہوں گے تو پریشانیاں دور ہوں گی تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات پیدا ہوں گے توبہ کے بغیر اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو کون کون توبہ کرتے ہیں